اری یار صبحوں سے نہ میں بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں نہ میرے ساتھ کوئی ہے نہ کچھ آج کل تو نہ میں گھر میں بوری ہو گئی ہوں اور ایک طرف سے موسم دیکھو بلکل خراب ہونے لگ گیا ہے اور کھانا بنانے کے تو میرا بلکل من نہیں کر رہا ہے کیا کروں میں آج ایک کام کرتی ہوں آئیڈیا ہے ایک کام کرتی ہوں آج نہ اپنی دیورانی کے گھر جاتی ہوں وہیں جا کے ٹھوسوں گی آج کھانا جرہ اس سے بھی کام کرواؤں گے آج تو چلو فائنلی میں نے نہاں دو سب لیا ہے اب بس میرا رہ گیا ہے کھانا بنانا پس میں بناوں گی آج چھوڑو آج بس ایسی دیکھتے ہیں کیا بناتی ہوں میں اور آج تو ایسے بھی میں گھر پہ اکھیلی ہوں اب آرام سے میں بس کھانا ہی کھاؤں گی چلو یار سیب میں ہی گزارہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد تو سام کو میں ان سے وہ مانگا لوں گے کچھ فاتس فوڈ یا کچھ چلو تو چلو یار دیورانی کی گھر تو آہی گئی ہوں پتہ نہیں یہ گھر پہ ہوگی یا نہیں ہوگی چلو ایک بار درواجر کو کھٹ کھٹ آگے دیکھتے ہیں ارے کون آج با یہ کھاتے ہی ٹائم مجھے دیکھنا بڑے ہوں دیورانی جی کہاں ہو اچھا یہی میٹھی ہو چلو یا جتھانی جی آپ ہو مجھے لگا کون آگیا پتہ نہیں بیٹھے دیدی ارے واہ اس نے تو بہت اچھا سجا رکھا ہے یہاں پتلا گھر ایسا تو ہمارے گھر میں بھی نہیں خاص کی ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں تو اس کا فائدہ میں بھی اٹھا لیتی پر چلو کوئی نہیں یہ بھی تو اپنے ہی کھا ہے آج تو اس سے ایسا سا کھان بنواؤں گی یہ بھی دیکھتی رہ جائے گے بس تو دیدی کیا کھائیں گی آپ یہاں تو ویسے تو میں نے کھا لیا ہے کھانا میں بس کھا کے نہاں نہیں گئی تو آپ کیا لنگی ویسے بتا دو آپ ارے یار بیٹھنا میں بھی کچھ کھا کے آئی ہوں گھر دے پر پھر بھی تھوڑا بھوک جیسے لگی ہوتی دور سے آتے آتے ہیں تو اکاپ کا جو بھی بنا ہو یا تو بنا سکتی ہے جلدی جلدی سے وہ لیا کیونکہ پیٹھ میں بہت بھوک بھی لگلی ہے اور ہاں پہنے کچھ فروٹس کھلا دے مرکو دیدی پھر میں دیکھتی ہوں کیا ہے میرے گھر میں پھر بتاتی میں آپ کو ارے یار یہ آفت کہاں سے آگئے ہیں میرے گھر میں تو کچھ ہے بھی نہیں میں خود ہی سوچا نہیں تھا اور میرے فریج میں بھی کچھ نہیں ہے اب میں کیا کھلاؤں اس کو تھنڈا بوست دی ہوں پہلے پھر آنچ اچھے سے کھلاؤں گی ایسا کھانا کھلاؤں گی اس کو کہ لائف میں یہ میرے گھر آئے گی نہیں کبھی بس ایک کام کرتے ہوں میں اسی کو دے دیتی ہوں میں سوٹ کرتے ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور ایک نبخی کے سوٹ یہ بھی دے دیتی ہوں باتے ساید چلے جائے یہ دیدی جی میں نے سوچا گرمی بھی ہے بہت ہو ہے تو میں آپ کو تھنڈا پلا لیتی ہوں ساتھ میں نمکین بھی یہ لے جائے ارے یار یہ کیا لے آئی تو یہ باہر کی چیزیں میں نہیں کھاتی ہوں یہ مارکٹ سے بنی ہوئی چیزیں ان میں پویزن ہوتا ہے ان کو میں نہیں لیتی ہوں ایک کام کا تو اسے واپس لیا اور میرے لیے ایک کڑک چاہے بنا دے اور اس میں کھانے کے لیے بھی اور یہ پانچ روپے والی نمکین کو اور کھاتا ہے اچھا سا بنا دے اپنے ہاتھوں سے یاد پہلی بھائی لے ترکل کے اپنی کھانے کے لیے گھوٹوں میں دیرا ایسی جوان بھائی رہا ہے اپنی کیا چیز ہے اپنی کہاں کھانا سہا جاتا ہے اب میں کیا تو اس کو کھانے میں چاہی تو میں بنا رنگی آمم آج میں اس کو ایسی کھلا تیوں بھائی 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 میں کیا کروں آئی تیا آپ دیکھو میں کیا کرتی ہوں اس بجار والے نمکین کو اپنے بتاتی اس کو کہ میں نے یہ گھر کا بنا رکھا اور اتنی میریچری کر دوں اس میں آج کبھی نہیں میں اس بجار والے اس کو گھر والا بتا کے اس میں سوڈا ملا بھائی ساری کا پیٹ خراب ہوگا لائف میں میرے گھر کبھی نہیں میں ساری کچھ دیو میں اس کو رکھ دیتی ہوں چولے میں کیا آپ بولیں جتھانی جی کو یہ بھگوان بتانی کہاں سے میرے گھر آجاتی ہے نہ کچھ لے کے آتی ہے چلو میرے لئے کچھ تو لے کے آجاتی پر نہیں ہمارے گھر آجائے سرور نہ اس کو کھانا بنانے کا من نہیں کر رہا ہوگا تب ہی یہ میرے گھر آئی ہوگی پر میں بھی نا جس کو کچھ نہیں کھڑا ہوں گے پر دیکھتی ہوں ہے بھگوان کیسی کسمت پھوٹی ہے میری بھگوان کیسی جتھانے کسی کو مد دے بتانی کیسے میرے پہ اور چلاتی ہے میرے تو کرم پھوٹ گے یہاں سانتی سے بھی نہیں رہنے دیتی دوسرے گھر میں بھی ایک گھنٹہ ہو گئے ابھی تک کھا چلے یہ تو مجھے لیٹ بھی ہو رہا ہے سوچا تھا وہاں سے کھانا بنانے کی چیسے میں چلدی یہاں آگئی تھی کہ وہاں مجھے بنا بنایا کھانا مل جائے گا پر مجھے پتہ نہیں تھا یہ اتنی بڑی حرامی ہے اب کیا کرو نہ تو یہ چھائی لائی ایک گھنٹے ہو کونسی چھائی بنتی ہے کہیں میری لئے کچھ اسپیزل تو نہیں بن رہے تھوڑا تیرنا اور ویٹ کر رہی تھی ہو بھوٹ تو لگی ہے بات کیا کریں کیا پتہ لے آئے کچھ اچھا سا کھانے جلے چلو چلو اس کو لگے گا کہ میں نے یہ خود بنا رکھا یہ گھنٹے میں آ رہی ہے تو ایسا ہی سوچیں گے دیدی اے بہا یہ کی بنائیں گے تم نے آج بہلے سپیزل اینا گھر کا دہی مطلب کچھوڑی والا نمکی نے اپنی ہاتھوں سے میں نے بنایا اب اتنا ٹائم لگ گیا تھا واو تب ہی میں خوزبو تنا اتنی مست آ رہی ہے میں سوچوں کہ تم نا ایک گھنٹے سا کیا کر رہی ہے ہم کافی تیسٹی بنایا ہے ابنا رو جایا کروں گے ہاں 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 دیدی آج تو سچ میں اچھا ہی بنایا ہے ساید آپ ہمیشہ آؤ یا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کھائے گی یہ نکیل بڑی آئی تیسٹی والے جب پیٹ میں تہل ہونا تب اس کو پتا چلے گا صالی آئے گا یہاں ساتھ میں مزہ آ گیا ہے پھورا پیٹنا فل ہو گیا ہے ابھی چاہ بھی ختم کر لیتے ہو اور فیلا مجھے جانا بھی ہے آج تو مجھے سوپنگ کرنے جانا تھا چاہیے آج کھانا تو میں نہیں کھا گیا پھر میری پیٹ میں یہ کھڑکن کھڑکن ہو رہے ہیں یہ تکوان سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کھویں چڑھے ہیں کچھ ملا تو نہیں دیا یہ تکوان آپ نے کیا کروں اور یا تو گھر ہی جانا پڑے گا لگتا ہے پیٹ کر پڑا ہو کے اس کی پرانے کیا ملا دی میں چک دیا بڑکو 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 دیدی کہاں چل گئے دیدی کہاں جا رہے رکھو تو میں اور کچھ بناتیوں آپ کے لئے ارے میں بنانے کی سوچ رہی تھی رک جائے بڑک چلتی بڑک چیتی بڑکو بڑک چیتی بڑکو 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 ڈیدی رک جاؤ آج بھاگ رہے آج آج تو مجھا ہی آ گیا سالی کو ایسا مجھا چکھا ہے کہ آئندے میرے گھر کبھی نہیں آئے گی آج تو میرا دل خوش ہو گیا اس کو مجھا چکھا سو رکو جرا سبر کرو بولا دھککا بککی نے کرنے کا ارام سی لینے کا